اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محوم کار بگا اور آپ دیکھیں ٹوئیٹی سیون یوز ایجی آج بات کریں گے پاکستان کے سینئر انویسٹگیٹیو صحافی عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے ان کی پوست مارٹم رپورٹ منظر آن پہ آ چکی ہے پوست مارٹم رپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ تصاویر منظر آن پہ آئی اور تصاویر اتنی کربناک ہیں اتنی دردناک ہیں کہ کوئی بھی دیکھے گا تو وہ سکتے میں آ جائے گا مگرہ کابلے افسوس چیز یہ ہے کہ عرشت شریف کی تصاویر میڈیا پہ لائے گی اور میڈیا پہ لاکر دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ عرشت شریف کو کس نویت کا بدترین تشدد کیا گیا ان کی ہاتھ کی انگلیاں توڑی گی ان کے ناخن کھینچے گئے ان کی پسلیاں توڑی گی ان کی ہڈیاں توڑی گی اور انہیں شدید ٹورچر کر کے پھر گولی مارے گی سیری ایس آفی جیو نیوز کے جو ریپورٹر ہیں مرتضی شاہ وہ لندن سے ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ عرشت شریف کے ساتھ رابطے میں تھے مگر انہیں ان کی لوکیشن کا علم نہیں تھا مگر پھر مرتضی شاہ جو نیرو بھی یہ انہوں نے وہاں پر ساری چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو شوٹنگ ہوئی یہ کلوز رینج میں ہوئی اس کے بعد پوس مارٹم ریپورٹ سامنے آتی ہے پوس مارٹم ریپورٹ ساری چیزوں پر پردہ ہٹا دیتی ہے اور پردہ اتنا دردناک ہٹتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے عرشت شریف جو کہ انتہائی باجورت انتہائی باحلاق اور انتہائی انٹیلیجنٹ انٹلیکچور شخصیت تھے ان کا جس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا وہ قابل افسوس ہے وہ قابل مضمت ہے مگر قتل کس نے کیا کس کو اس حد تک خوف تھا کہ عرشت شریف کو پہلے ٹورچر کیا گیا ٹورچر کرنے کے بعد انہیں گولیاں مارے گی گولیاں مارنے والا کون تھا اور کس کی یہ اتنی شدید دشمنی تھی کہ عرشت شریف کو اس طرح بہمانہ قتل کر کے مارا گیا سوال ہے سوال عرشت شریف اٹھاتے تھے اور جواب انہیں دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خورم جو عرشت شریف کا ڈرائیور تھا جو ان کی گاڑی میں موجود تھا جو کہ وقار کا بھائی تھا اور جہاں پہ عرشت شریف کھانا کھانے کے لیے گئے تھے وہاں سے وہ خیر و خریت سے نکلے اور رستے میں تیس کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد انہیں گولی مارے گی گولی مارنے کے بعد گولی مارنے سے پہلے انہیں تشدد کیا گیا اور تشدد کے بعد گولی مار تو سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ یہ خورم ہے کون اور خورم ابھی تک میڈیا پہ کیوں نہیں آیا خورم پاکستان میں رہتا تھا کراچی میں اس کا ڈیفینس میں گھر تھا کراچی سے وہ اسی دن نیروبی کینیا پہنچا جس دن عرشت شریف دبائی سے کینیا پہنچے اب یہ محض اتفاق ہے یا پلانی ہے مگر ایک بات تو سچ ہے کہ خورم کچھ تو چھپا رہا ہے کچھ تو ہے جس کی پڑتہ داری کی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ عرشت شریف کی بیوی میڈم جوہریہ لی یہ لکھتی ہیں کہ عرشت شریف کی جو تصاویر آؤٹ کی گی جو تصاویر لی کی گی وہ قابل افسوس ہیں انتخائی تکلیف دے ہیں انہوں نے لکھا کہ عرشت شریف کے جس طرح سے تشہدد زدہ اعضاء کی تصاویر سامنے لائے جاری ہیں جس طرح عرشت شریف کے باڈی کی تصاویر سامنے لائے جاری ہیں اور جس طرح عرشت شریف کی اعضاء کی تصاویر سامنے لائے جاری ہیں تشہدد زدہ اعضاء کی وہ انتخائی تکلیف دے ہیں اور پوری فی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عرشت شریف کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ میں عرشت شریف کی اہلیہ تھی میں ان کی ڈیڈ باڈی دیکھنے جب بھی گئی تب میں اپنا موبائل ساتھ لے کر نہیں گی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصاویر بنائی کس نے یہ میڈیا تک پہنچائی کس نے یہ ساری انفرمیشن میڈیا تک کیسے پہنچی اور یہ آؤٹ کیسے ہوئی مگر جب دوسری طرف دیکھا جائے کہ جس قدر بیمانت شدد کیا گیا اس پر جویریہ یہ لکھتی ہے کہ میرے شوہد یعنی کہ عرشت شریف ایک باغیرت اور شرم و خیاء والے شخص تھے وہ اپنا گار اس لیے چھوڑ کر اپنا ملک اس لیے چھوڑ کر یہ تھے کیونکہ وہ ننگا ہو کر تشدد برداشت نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ ننگا نہیں ہونا چاہ رہے تھے وہ اپنی بیستی بے حرمتی نہیں کروانا چاہ رہے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی یہ بے حرمتی یہ ان کی مرنے کے بعد ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے اس دنیا سے وصل کر جانے کے بعد یہ تصاویر ک کس نے بنائی اور کس نے آؤٹ کی انتقائی تکلیف دے حقائقیں اور عرشت شریف جو کہ اس وقت پاکستان کی ایک سب سے پوپلر پرسنیلٹی تھی ایک پاکستان کے سب سے بڑے سخافی تھے ان کے اس طرح سے اسیسنیشن دنیا بار کے اہل زبان کے لیے ایک لامنگ سیچویشن ہے اپنا دیر تیدا خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی مزید اپ ڈیٹس مزید ویڈیو کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے گا سبسکرائب کر لیجئے گ اجازت دیجئے